موسیقی کال کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تفصیلات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ گفتگو شروع کرتے ہیں رومی صاحب کل کے پروگرام کے اگر ہم بات کریں کل آپ نے ذکر کیا تھا طالبان سے مذاکرات کا کہ مذاکرات سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہے کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے تک سیز فائر کے امکان کا اعلان ہوتا دیکھ رہا تھا جی بلکل یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ دیکھئے امن کا جو یہ پروسس مذاکرات کا اب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہم مزید اس پر بات بھی کریں گے تو اس کے لیے پہلی تو شرط ہی ہوتی تھا کہ دونوں جو سائٹز ہیں جو وہ اپنے اپنے ہتھیار جو ہے ان کو ذکر روکیں اور باتچیت اگر کر رہے ہیں تو ایسے محول میں کریں کہ اس سے کوئی شبہ یا شائبہ نہ ہو کہ کوئی بھی فریق مذاکرات کو خراب کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اور اگر یہ ہو جاتا ہے بھی تو امکانات کی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مگر اگر واقعی ہی میں سیز فائر ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ امید رکھنی چاہیے کہ یہ امن مذاکرات کہیں آگے تو بڑھیں گے ٹھیک ہے امن مذاکرات کی بات تو رہی ہے لیکن تھوڑا سا ذکر کروں گی میں پشاور میں ہونے والے دھماکے کا پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے طالبان کا ایک کمانڈر اس کو قبول کرتا ہے لیکن پاکستان تحریک طالبان کی جانب سے اس پر خاموشی آتی ہے دیکھیں واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے اناثر اور بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جو کہ ان مذاکرات کو سبوٹاش کریں گے ہم اس پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں مگر بلکل ہم اس پر تجزیہ آپ کا بھی لیں گے ہمیں جائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوے چودری صاحب جاوے چودری صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو گاڑی ہے وہ چلتی ہوئی دیکھ رہی ہے منزل مقصود تک پہنچے گی یا رہی اللہ کرے یہ ایسا ہو کیونکہ پورے پاکستان کی پورے ملک کی بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ان سب کی یہی خواہش ہے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ گاڑی منزل مقصود تک ضرور پہنچے لیکن کیونکہ یہ پہلی ملاقات تھی اور جب تک اگلی ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کوئی واضح طور پر پالیسی نہیں لے سکتے اس وقت تک یہ چیزیں ساری کلیت نہیں ہوں گے دور سی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے آج کی جو پہلی میٹنگ ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو میرا خیالیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو ابھی تک میڈیا تک نہیں پہنچی جو میرے اندر ایک صاحب تھے ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے دو تین چیزیں بڑی دلچسپ بتائیں ایک تو جب یہ مذاکرہ شروع ہوئے تو سب سے پہلا یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ اسلامی نظام جو وہ باہی سار میں ناوض کیا جائے گا اور یہ طالبان کا پہلا مطالبہ ہے اور یہی سے بات آگے سٹارٹ ہوگی جس پر حکومتی جو کمیٹی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے ہم فوری طور پر شریعت کا نفاظ جو نہ وزیران صاحب کر سکتے ہیں نہ پوری حکومت مل کر کر سکتی اور نہ ہی ہمارا منڈیٹ ہے جو چیز بھی رہے گی وہ آئین کے دائرہ کار میں رہے گی اور اگر آئین کے دائرہ کار سے باہر نکلے گی تو ہم اس کو فیلیٹیڈ نہیں کر سکیں گے جس پر جس ممبر نے یہ نکتہ اٹھایا تھا وہ ناراض ہو گئے اور وہ پورے جو تین گھنٹی کی میٹنگ کے اس میں وہ خاموش بیٹھا رہے اور اب یوں محسوس ہوتا ہوں ان کی باڑی لینگویج سے کہ شاید وہ اگلے اگلا جو جلاس یا میٹنگ ہوگی اس میں وہ شاید تشریف نہ لائیں کیونکہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں اب اپنی شورہ سے بات کروں جو میری ذاتی شورہ ہے اگر اس شورہ نے اجازت دی تو اس کے بعد میں اگلی میٹنگ میں حاضر ہوں گا بزورت دیگر میں شاید اگلی میٹنگ میں حاضر نہ ہو سکوں تو یہ تالوان کی کمیٹی کی طرف سے جو کہ ایک روکن ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس اجلاس کے بعد وہ کم ہو جائیں اور یہ دو روکنی کمیٹی ہو جائیں جس کے بعد ایک نیا ڈیڈ لاک شروع ہو جائے گا اور اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے گا تو چودی صاحب میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ بنیادی طور پر یہ بات تو ہے کہ ان کے شرائط ابھی سامنے آ رہی ہیں تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے کیا اس کو اوور کم کیا جاسا کیا کوئی ایسی یقین دہانی ہو سکتی ہے حکومتی کمیٹی کی جانب سے جس سے کہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہے اور ایک دم وہ رک نہ جائے نہیں اس میں ایک اشو یہ ہے کہ آج کی جب آپ پہلی شک پڑھتے ہیں آ رہے ہیں آج کے آج کا جو علامی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو آئین کے دائرہ کار سے باہر ہوگی اور ان کی جو تجویز ہی وہ یہی تھی کہ فل فور پورے ملک میں اسلامی شریعت نافذ کی جائے اب ظاہر ہے جب یہ ایک بیان آ چکا ہے دونوں کمیٹیوں کی طرف سے اور دونوں اس پر اگری کر چکے ہیں تو اب اس کو اس کو ٹویسٹ کیا جائے گا اس میں نئی شک کیسے ڈالی جائے گی یہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور دوسرا یہ بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک چک یہ بھی ہے کہ یہ معایدہ یا یہ مذاکرات صرف شورج جزا علاقوں تک محدود رہیں گے یعنی صرف شمالی وزیرستان کا علاقہ جو اس تک محدود رہیں گے اب ہم اس کو بھی نہیں توڑ سکیں گے کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس میں جو حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے رکن ہے رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب وہ پانچ دن کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اب اگر فرض کیجئے وہ پانچ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ایک دن ان کا جانے کا لگ گیا ایک دن ان کے واپس آنے کا لگ گیا سات دن تر تو کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا گے گا حضرت امیجیٹلی یہ فیصلہ ہو کہ اس کمیٹی کا اگلا اجلاس ہے جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کا اس کو سیکنڈ سٹیپ میں لے کے جائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ جو طالبانی کمیٹی ان کی طرف سے ایک صاحب ناراض ہو چکے ہیں اور حکومتی کمیٹی کے ایک صاحب ملک سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں یہ فوری طرف تو ممکن نہیں رہ سکے گا مولانا صاحب صاحب نے ایک مطالبہ بگر یہ جو آپ آپ نے بات کہی مطالبے کی تو دیکھئے جو پاکستان کا آئین ہے وہ تو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو قرآن اور اس حدنت سے منافی ہو تو کیا اس اس معاملے پر بات نہیں ہوئی آپ کے جہاں سے آپ کو اطلاعات ملی انہوں نے یہ بات نہیں دی ہے حکومتی کمیٹی نہیں ہے وہ تو ایک لمبی بحث ہے نا رضا وہ ایک لمبی بحث ہے کہ آئینی مائرین جو ہیں وہ کس کو اسلام کہتے ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ کس کو اسلام سمجھے ہیں کس کو شریعت کہتے ہیں یہ تو ایک بحث ہے بہت پرانی جو چودہ سو سال سے مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکتا تو یہ ظاہر ہے اتنی چھوٹی مختصر سے مٹی ہوئی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو صاحب ناراض ہیں ان کا سیدھا مطالبہ یہ تھا کہ اسلامی شریعت نافذ کی جائے اور یہ جو ہمارا آئینے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مصادم کوئی قانون نہیں ہوگا تو یہ اس میں انٹرپٹیشن کا بڑا فرق ہے نا وہ تو کوئی بھی اس کو انٹرپٹی اپ کرے گا تو بہت ایشیوز پیدا ہوں گے یہ جو خواہش ہے مولانا سمیل اکھ صاحب نے وہاں بیان کی اس کمیٹی کے جلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا حصہ بنایا جائے حکومت نے حکومتی کمیٹی نے کمیٹمنٹ نہیں کی انہوں نے کہا جی ہم یہ مطالبہ آپ کا وزیران صاحب کے سامن رکھیں گے اور اگر انہوں نے یہ مان لیا تو اس کے بعد یہ میٹنگ ہو سکے گی ویسے ہم یہ کروا سکیں گے صحیح تو ابھی ہمیں جو ہے ہمارے چینل کے توسط سے یہ بھی ملی ہے معلومات کے اگلی جو کمیٹی کا میٹنگ کی ڈیٹ ہے وہ غالباً بارہ یا تیرہ کو اس پر باتچیت ہوئی ہے کہ وہ تیہ ہو رہا ہے منقض ہوگا ہمیں یہ اطلاع حاصل ہوئی ہے ایکسپس چینل کو اور جو محمد صاحب ہیں کمیٹی کے ممبر حکومت کی جانب سے ان کی طرف سے ہمارے چینل کو یہ اطلاع ملی ہے تو آپ کی جن سے بات ہوئی ہے وہاں پر یہ ذکر ہوا نہیں اب دیکھئے نا پاس دن کے لیے تو رحمی اللہ یوسی زہی صاحب تو مل سے بات جا رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں تو ظاہرے اگلے پانچ دنوں میں تو نہیں ہو سکے گی اس کے بعد ہی کہ کوئی کوئی ڈیٹ ہوگی یا بارہ یا تیرہ فوری کو ظاہرے ممکن ہے کیونکہ اس سے ساتھ ایک دن تو گزر جاتے ہیں اس میں اور ان کے واپسی پر ہی ہو سکے گی اب مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اگلی میٹنگ نہیں ہوتی اس وقت تک تو آپ یہ ڈیڈ ناک سمجھیں اس کو کیونکہ اس وقت تک ہم کوئی 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 بڑا فیصلہ نہیں کر سکیں گے نہ ہی بڑا تیزیہ کر سکیں گے آچھا اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے جو خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ وہ طالبان سے خود گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کچھ پیشرف دیکھتے ہیں آگے نہیں دیکھئے وہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے سیح کیا جائے کہ یہ جو طالبان کی طرف سے کمیٹی جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ باقتیار ہے یا اس کے علاوہ طالبان کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے جس نے آکے فائنل ڈائل آگ کرنے ہیں تو یہ انہوں نے کہا مولانا سمیل اکسا آپ سے اور مولانا سمیل اکسا نے کہا کہ میں طالبان سے پوچھ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا یا آخری فیصلوں کے لیے طالبان اپنے لوگ پیجیں گے تو یہ 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 اگلی میٹنگ میں تیہ ہونا ہے کہ طالبان آئیں گے یا ان کی کمیٹی کے جو اب دو رکن رہ جائیں گے وہ وہی سب کچھ ان کو مکمل اختیار اور آزادی ہوگی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے جی تو گویا تو پھر یہ کمیٹی جو ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی دوسرے میں بہت سے مراحل باقی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے ڈیڈ لوگ بھی ہو سکتا ہے اور مزید یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے طالبان کی جانب سے کتنی باقتیار ہے اور اس کے پاس کتنی اٹانومی ہے کہ یہ کچھ فیصلے کر سکے لیکن وہ سمیل اکسام نے گورنمنٹ سے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کتنے باقتیار ہیں آپ کے پاس کیا ہے تو آپ فیصلہ کریں گے کیا وہ وزیرزم صاحب اس کو تسلیم کریں گے تو حکومتی کمیٹی نے بھی یہ پوچھ کر بتانا ہے ان کو کہ ہم کتنے باقتیار ہے تو یہ اختیار آج جو ہے اس کا فیصلہ یقیناً اگلی کمیٹی کا جو کمیٹی کا فیصلہ ہوگا اس میں ہوگا صحیح صحیح تھانکیو ویری مچ اور میرے خاص کی طرف بڑھیں گے ملکل رومی صاحب اس بارے میں ہم اور بھی گفتگو کریں گے کیونکہ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب ابھی طلب ہیں اور لائیب کالز بھی لیں گے کیونکہ ہمارے ویورز بھی ہمیں ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا خبر سے آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں ہمیں ایک سکائپ کالر نے جوائن کیا ہے عروسہ ہے ہمارے ساتھ ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے عروسہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ جو فورن انٹروینشن ہے اس کو کسان روکیں گے جب ڈرونز کے حمدے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے پاکتانی جورنمنٹ تو کوئی اشورٹی اس معاملے میں نہیں دے سکتی ہے اور جس کے تھوڑھ فورن کنٹریز میں کسی قسم کے حمدے ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ان ٹاکس کا کیا ایفیکٹ ہوگا بہت شکریہ عروسہ آپ کا سوال پہنچ چکا ہے جواب جی یہ وہی بات ہے نا کہ جو ہمارے آئے ایک تاثر ہے کہ مذاکرات کو سبوٹاش کر دیا جاتا ہے اور پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں خصوصاً امریکہ کا نام اس میں آتا ہے کیونکہ جون حملے ہو رہے تھے پچھلی بار بھی جون حملوں کی کوئی زمدار قرار دیا گیا کہ ان کی وجہ سے مذاکرات کی گاڑی آگے نہیں چل پائی مگر دیکھیں یہ اس میں صرف امریکہ نہیں ہے جو کہ غالباً چاہتا ہوگا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو اگرچہ کہ ان کا جو افیشل بیان ہے وہ تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اچھا بھئی ہو جائے کیونکہ وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں افغان طالبان سے تو اس میں الکایدہ کا کل ہم نے اس پر ذکر کیا تھا کہ الکایدہ جو ہے اس کا بھی مفاد اس میں ہے کہ یہ مذاکرات نہ کامیاب ہوں یہ مذاکرات پاکستان میں بھی کامیاب نہ ہو افغانستان میں بھی کامیاب نہ ہو اور یہ خوریزی جو ہے یہ چلتی رہے کیونکہ الکایدہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیسٹیبلائز کرنا اس ریجن کو اس خطے کو پاکستان کے حکومت کو افغانستان پر اور یہاں پر ایسی اینار کی اور ایسی افرات افری پھیلانے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنی خلافت قائم کر سکے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمیں جوائن کیا ہے گجاوالہ سے افضال نے ان کا سوال بھی شاملے گفتگو کریں گے افضال آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی رضا صاحب نے بڑا خوبصورت انیلیسس کی ہے جو دوسری جو قوتیں ہیں وہ ہمارے ملک کو سپیشلی جو نیوکلر سٹیٹ کے حوالے سے ہے اسے ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں رضا صاحب ایک ذرا کٹیگوریکلی یہ سنیے گا اور بتائیے گا کہ جو طالبان میرے نزدیک ہیں دو ایسپیکٹس جو ٹیررزم کے حوالے سے ہیں وہ پہلا ایسپیکٹ تو وہ ہے جو طالبان جو ہمارے مسوم ساٹھ سے ستہ آزار لوگوں کو شہید کر چکے ہیں اس میں ایک صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جی ذرا جلدی کیجئے بھائی جان کیونکہ وقت کام ہے جی جی احادیث ایک کوٹ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمام غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رخائش پر جزید ہوں وہ حکومت کی ذمہ داری میں آتے ہیں جی ہاں بے شک اگر ان نہتے شہریوں کو کسی نے قتل کیا تو اس پر جنت حرام ہے اور قیامت کے دن میں ان مقتولوں کے وارثوں میں سے ہوں گا ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ جو وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ کون سی ہے اور دوسری طرف بہت شکریہ افضال آپ کا سوال پہنچے ہم اسی بارے میں مزید تفسرہ بھی کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب آپ تک افضال بڑی دلچسپ اور معنی خیز گفتگو کر رہے تھے بدقسمتی سے وقت کم تھا تو ان کی بات جو وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل میں اسلام کا تصور ہے اس میں تمام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے وہ مسلموں غیر مسلموں اور انہیں احادیث کو کوٹ کیا بلکہ آپ دیکھئے کہ ہمارے تو پروفٹ جو ہیں ان کی تو جو شاندار روایات رہی ہیں کہ انہوں نے جو مسیحی تھے اس وقت میں ان کو تحفظ دیا اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے ان کو تحفظ دیا مساق مدینہ کیا یہ باتیں تو سب ریکارڈ پہ ہم جانتے ہیں یہ وہ پوچھتے ہیں کون سے شریعت نافذ کنا چاہتے ہیں دیکھئے مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ میں ان مذاکرات کا حصہ بھی نہیں ہوں اور میرے اتنی اطلاعات بھی نہیں ہیں مگر یقینا یہ ایک جو ہے وہ ایک خاص قسم کا اپنا نظام جیسا کہ افغانستان میں تھا پہلے دوہزار ایک سے اور اس کے کچھ جھلکیاں یہاں بھی دیکھیں ہم نے پاکستان کے دیگر علاقوں میں غالباً اس سے ملتا جلتا وہ چاہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون اور جمہوریت کا جو نظام ہے یہ ٹیکنیکلی یا سٹرکلی اسلامی نہیں ہے اس لیے اس میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں اب دیکھئے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا رومی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جب ہماری جاویے چودری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ڈیڈ لاؤک کی بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاؤک ہو جائے گا مذاکرات واقعی ڈیڈ لاؤٹ کی طرف انہوں نے تو ایک بات کی نا انہوں نے کہا کہ ایک ممبر ناراض ہو گئے کیونکہ حکومتی کمیٹی نے کہا کہ ہم فل فور آپ سے وعدہ نہیں کر سکتے شریعت کا نفاظ فوراں ہو جائے گا دو دن میں چار دن میں ایسے تو نہیں پاکستان کی پوری ریاست ہے اس میں کیا فوج ہے بیروکرسی ہے عدلیہ ہے ڈپارٹمنٹس ہے ریلوے ہے پوسٹل سارویس ہے اور پورے کا پورا نظام ہے پاکستان کا پاکستان کوئی ایک بالکل ہی وہ افغانستان تو ہے ہی نہ کہ آج اران ہو گیا کل ایک نظام نافذ ہو جائے گا تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا غالباً انہوں نے اس ڈیڈ لاؤک کا اشارہ کیا میرے خاصے ڈیڈ لاؤک تو آ سکتا ہے اور آنے کا امکان بھی ہے اصل جو بات ہے کس مہارت سے حکومت ہے وقت جو ہے اور حکومت کی کمیٹی جو ہے وہ اس سے باہر نکلے گی کیونکہ یہ مذاکرات کا بیڑا یہ میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے اپنی تقریل کے پارلیمنٹ میں اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے تو یہ دو جو بڑے لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کیا اب یہ مذاکرات کو کامیاب کر کے دکھائیں کر کے دکھائیں اور پوری قوم بھی یہی چاہتی ہے سب کی نظریں یہی لگی بھی ہیں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے اظہر نے اظہر کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے ہے کہ جن سالبان نے جو عمل کیے ہیں وہ شریعت اور آئین کے اگینسٹ ہیں اس وجہ سے ہی وہ کال ادم قرار دیئے گئے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری پارٹیز کال ادم ہیں تو کیا ان کو بھی بحال کر دیا جائے گا بہت شکریہ اظہر سوال پہنچ چکا ہے اب کیا کہیں اظہر صاحب کو کہ کال ادم ہونے کا تو پاکستان میں دیکھئے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیلہ اگر آپ مجھے کال ادم قرار دے دیں کہ تو میں اپنا نام بدل لوں گا میں اپنا نام ازر رومی رکھ لوں گا ٹھیک ہے اور میں پھر بھی وہی رہوں گا ایسے پاکستان میں درجنوں کی تعداد میں تنظیمیں ہیں جن کو کال ادم قرار دیا دس سال سے کال ادم قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا مگر ریاست میں نہ تو کپیسٹی ہے صلاحیت جسے اہلیت کہ وہ جس کو بیان کرتی ہے اس کو واقعی میں بیان کر سکے اور کچھ اپنے اہداف ہیں خارجہ پالیسی کے سیکیورٹی پالیسی کے ان کے حصول کے لیے ہی تو ہم نے یہ گروپس جو ہیں ان کو پچھلے بیس تیس سال میں پروان چڑھایا طالبان کو تو ایک طرف چھوڑ دیجئے نا ان کا تو ایک سہرہ افغانستان سے ملتا ہے مگر جو ادھر بھی ہم نے پاکستان کے اندر پچھلے تیس سال میں کئی ایسے گروپس ہیں اور صرف میں مذہبی دیکھیں صرف میں یہ تاپسندی اور دہشتگردی کی بات نہیں کر رہا بالعموم ہم نے یہاں پر ایک فری فور آل ماحول دیا رکھا ہے اور آج اس کا خمیازہ جو ہے ظاہری بات ہم بغت رہے ہیں اس کی مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست جو ہے جو شہری ہیں میڈیا ہیں اب وہ سب کہتے ہیں بھئی سیمیں آفیت ہے کوئی گل بات کرو تک اگے اگے ٹروں معاملات کو آگے بڑھا ہے رومی صاحب ہمیں ایک ای میل بھی موصول ہوئی ہے گل احمد آفریدی نے کی ہے یو اے ای سے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حکومتی کمیٹی طالبان کی کتنی شرائط منطقی طور پر مان سکتی ہے دیکھئے یہی جو آپ نے ڈیڈ لگ کی بات کی انہی شرائط پر ڈیڈ لگ ہونے کا احتمال ہے ابھی تک تو جو ایک ہی شرط آئی ہے سامنے افیشلی وہ تو یہ ہے کہ یہاں پر شریعت کا نفاظ ہو اب ہمارے بھائی نے لاہور سے کہا عزر صاحب نے کہا ان سے پہلے بھی کہا ایک اور شخص نے کال کیا لاہور سے میں نام بھول گیا ہوں انہوں نے کہا کون سی شریعت کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کیونکہ اس میں بھی تو تھوڑا مسئلہ ہے کیونکہ اسلام جو ہے ہمارا جو دین ہم مانتے ہیں وہ بختلے فرقوں میں بٹا ہوا ہے آج سے نہیں چودہ سو سال سے ہے اور بہتر سے زیادہ فرقیں بہتر تو افیشلی رگنائیس تھے ایک وقت میں اب وہ سب کیا ایک شریعت پر اتفاق کرتے ہیں اقبال نے بھی فرمایا تھا اپنے لیکچرز جو انہوں نے دیئے تھے ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ یعنی کہ اسلامی جو ہے فلسفے کا جو آیا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ اس کی تعمیریں نو کرنے میں اس کا لیکچر نمبر سکس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے جہاں پہ سب مسلمانوں کے نمائندے اور غیر مسلمانوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے وہ اس جس کا تائین کریں گا کہ ملک میں کیا ہوگا کیسے چاہے گا کاروبار حکومت گورننس کیسے ہوگی اور میرے خالصے ہماری بھی وہی آفیت ہے اس لیے اچھی بات ہے کہ ابھی تک آئین کی بات ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے یہ بھی ایک دن نہ آ جائے کہ کہیں کہ آئین پر بھی کمپرمائز کر لیتے ہیں رومی صاحب گفتگو ہماری جاری ہی رہے گی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہیں بریک کے بعد ہم تذکرہ کریں گے کہ لا جواب سروس کیا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اور اب بات کریں گے باکمال لوگوں کی لا جواب سروس کا بلکل رومی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں پی آئی اے کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ خسارے میں جا کیوں رہے ہیں جی یہ دیکھیں نا بلکل پی آئی اے جو ہے ایک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جسے پرائیڈ کہا جاتا ہے وہ ایک زبردست قزم کی ائرلائن تھی بلکہ پی آئی اے کے پائلٹس نے اس کے عملے نے اور ائرلائنز کو ٹرین کیا اور ایک زمانے میں یہ بہترین ائرلائن ہوا کرتی تھی لیکن کئی دہائیوں سے یہ بلکل جسے کہتے ہیں نیچے کی طرف اس کا گراف جاتا رہا ہے اور اب یہ عالم آگیا ہے کہ پی آئی اے کے پچھلے چار پانچ سال کی اگر آپ خسارہ دیکھیں تو دھائی سو عرب روپے سے زیادہ ہم لوگوں نے عوام کے ٹیکسوں سے ہم وہ پیسے دے رہے ہیں اور پھر بھی اس کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا اور یہی عالم باقی جو ہمارے پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں پی اے سوز یعنی کہ جو حکومت چلاتی ہے بڑے بڑے دارے سٹیل ملز ہو گیا دیگر اس طرح کی کئی ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کو نیچکاری کی جائے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے ان کا ٹوٹل جو سالانہ ہم اس وقت خسارہ ادا کریں وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے اتنا پانچ سو ارب روپیہ اور یہ پانچ سو ارب روپیہ ہماری ہمارے اکثر ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم بہت خرچہ کرتے ہیں سارا بجٹ تو فوج کچھ جاتا ہے تعلیم کے لیے نہیں ملتا صحت کے لیے نہیں ملتا لیکن اب یہ واقعہ آگیا کہ جو صرف سٹیلی جو بجٹ لائن میں دیفنس کا ایکسپینڈیچر لکھا ہوا ہے پبلک سیکٹر کوپریشنز کا خسارہ اسے کہیں زیادہ ہے اور پی آئی اے جو ہے وہ اس میں سرے فیرس اس لیے ہے کہ پی آئی اے دیکھیں وہ صرف ایک ائر لائن نہیں آخر وہ پاکستان کا ایک برینڈ ہے وہ جاتی ہے پی آئی اے کے جہاز جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اترتے ہیں اور لوگ اس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کے ملک کی شراخت ہے آپ کی نمائندگی ہے آپ کے امبیسرڈر ہے ہر پی آئی اے کا جہاز پاکستان کا ایک سفیر ہے لیکن اگر اس جہاز کے اندر سے آپ کو ملیں کوکروچ اس کے باتروم اس کے اندر پانی کھڑا ہوا یا پانی بند ہو یا اس کے پائلٹ جو ہیں وہ ہیروین سمگل کرتے ہوئے گرفتار ہو جائیں یا نشے کی حلد میں گرفتار ہو جائیں یا کھانا نہ صحیح ملنے پر جہاز چھوڑ دیں اور فرمایشی کھانوں کی تو آپ بتائیں کہ پھر ہماری اس ادارے کی کیا ساکھ رہ جائے گی اس پر باہر میں بات کریں گے ہم اس کالر نے جوائن کیا ہے لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ آہد کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں پرمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پی آئی اے کی بہتری کا کوئی انخلط ہے آنے والے دنوں میں اس کی بہتری کی کوئی چانسز ہیں کیونکہ آپ ایس کمپیٹ جو باقی ایر لائنز ہیں اس میں تو بہت اچھی چال رہی ہیں لیکن پی آئی اے ہماری اتنی بوری جاری کیونکہ ہماری قومی ایر لائن بھی ہے بہت شکریہ آہد آپ کا سوال ہم لے چکے ہیں ان کا سوال جو ہے دیکھیں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چھبیس فیصد جو ہیں حصہ اس کے شیرز جو ہیں پی آئی اے کے وہ پرائیوٹ آئیز کیے جائیں گے اور اس کے لیے بقاعدہ جو ہے اور اس پر بڑی ایک بحث بھی جاری ہے پی آئی اے کے یونین کے طرف سے کیونکہ دیکھیں نا ایک مسئلہ پی آئی اے کا یہ بھی ہے کہ سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں وہ خپت کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں یعنی کہ ہر سیاسی حکومت جو ہے پچھلے دس بیس سالوں سے اور وہ اپنے لوگوں کو اس میں بھرتی کراتے ہیں اب کہیں ضرورت سے کہیں زیادہ تعداد لوگوں کی پی آئی اے میں بھرتی ہوئی ہے صرف پی آئی اے میں نہیں سٹیل میلز میں بھی ہے اور بھی جو ادارے ہیں ان میں ہر جگہ آپ کو ملیں گا وہ خسارے میں چلتے ہیں کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو بجٹ ہوتا ہے وہ سیلریز کا ہوتا ہے تو آپ اس میں جو آپ کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے جو آپ کی دیگر نون سیلری جو ضروریات ہوتی ہیں ایکوپمنٹ خریدنا ہوتا ہے آپ کو اس کی ایڈوٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے مزید اور مارکٹنگ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر پیسے نہیں لگا سکتے پی آئی اے کی سرویس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کروں گی لیکن ہمیں جوائن کی آئیور سے نوید احمد نے نوید احمد کیا سوال ہے آپ کا جی اسلام علیکم والیکم سلام جی رضا رونی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ امون یہ بات اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سی شریعت نافذ کی جائے گی سیکھیں جہاں تب اصول ہے اگر ایران کو دیکھا جائے تو ایران کے کانسٹوکیشن میں واضح طور پر لکھ کر گیا ہے کہ آپ ناشریزہ انگیل بھی رسٹیٹ ریلیجن تو جہاں پہ مجورٹی میں لوگ بستے ہیں انہی کی بات مانی جاتی ہے تو پاکستان کی اندر سنی ریلیجن کو نافذ کیا جائے گا کیونکہ ہم مجورٹی میں ہیں بہت شکریہ نوید احمد کے سوال اس سے پہلے ہم اس پہ کافی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس کی اسی بارے میں مزید بات کریں گے کہ ہم نے ان کی نچکاری کی بات تو کر لی لیکن پی آئیے کی سرویس پہ تو دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے دیکھئے سرویس بلکل ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دیکھئے ہمیں بھی کچھ پکچرز موصول ہوئیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیا جہاز ان کے اندر کیا حالت ہے آپ کوئی بھی جہاز دیکھ لیجئے پرانے بلکل وون آؤٹ ایکوپمنٹ انفرسٹرکچر ان کے اندر آپ بلکہ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے میں جو ہے پی آئیے کی فلائٹ اسلامباد سے بیجنگ گیا تھا اور میں اگرچہ کہ وہ بزنس کلاس میں تھا کیونکہ وہ ایک افیشل ٹرپے تھا اس وقت میں میڈیا میں نہیں تھا میں ایک اور بینک میں کام کرتا تھا تو وہاں پر جہاز گندر پانی نہیں تھا اچھے خاصی لمبی فلائٹ تھی اور باتروم گندر پانی نہیں تھا اور بعد میں وہ کومنٹس کارڈ انہوں نے مجھے دیا تو میں نے کہا ابھی اس میں پانی نہیں ہے ابھی دیکھیں ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پکچرز کی یہ باتروم کی پکچرز دکھائی جاری ہیں اگرچہ کہ یہ مناظر ایسے ہیں کہ یہ شاید پرائم ٹائم ٹی وی کے اوپر نہ بھی آئیں لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھئے حالت ازدار دیکھئے یہ سرویس جو ہے ہم نے کیا کر دیا اپنے اداروں کو کہ بجائے ان کو ہم بہتر کریں ان کی کارکردگی کو بہتر کریں ان سے منافع کمائیں لوگوں کو روزگار دیں اپنی معیشت کو بہتر کریں ہم نے ان کو وبالے جان بنا لیا ہے اور ہمارے ٹیکس ہمارے جتنے ٹیکسز جو انڈریکٹ دیکھئے ہر چیز پر ٹیکس ہے پاکستان میں سابن کی ٹکیا سے لے کر آپ فون کال کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹیکس کرتا ہے ایون انکہ چیزیں کچن میں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں تو اب یہ ناظرین مناظر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہی باتروم کا بتا رہا ہوں کہ وہ میں اس فلائٹ کے اوپر تھا اور اس میں پانی نہیں تھا اچھا بساوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی فلائٹ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر باتروم جو ہیں وہ کامی نہیں کر رہے ہوتے اچھا کھانا جو ہوتا ہے اس کے غیرمیاری ہوتا ہے بعض اوقات شکارتوں کے امبار ہیں اچھا رومی صاحب اس بات کو ہم آگے کریں گے ہمیں کچھ تصاویر موصول ہوئی ہیں جو کہ ہمارے ناظرین سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ حالت زار خراب ہے ہمارے قومی اداروں کی بالکل تو ابھی جو آپ ہم پہلے بات بھی کر رہی تھی بریک میں آپ مجھ سے اس موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ دیکھئے ایک سیفٹی کا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں جو ایک انسائیڈ اطلاع ملی کہ اٹھائیس جانوری کو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک تیارہ جو کہ فٹ نہیں تھا اڑنے کے اس کو متواتر دو تین دن عمرہ سروس کے لیے استعمال کیا گیا اور یہ دیکھی یہ مسافروں کے پاکستانیوں کے جان کے ساتھ کھیلے کے مترابط ہے اور وہاں پہ انجینئرنگ کا شعبہ بھی ہے یقیناً ہر وہاں پر پی آئی اے کے اندر کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی ہیومن بریسورس کی منیجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ کون ان سے کام کرائے گا کون ان کو کوارڈینٹ کرے گا کون ان کی جواب دائی وصول کرے گا دیکھیں پبلک سیکٹر کے اداروں میں کہیں بھی جواب دائی کا نظام جو ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا جو ہے سلسلہ ہی نہیں ہے بلکل آفتاب خٹک نے کیا ہے راولپنڈی سے ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں آفتاب خٹک آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں والیکم السلام سوال پیش کیجئے آفتاب خٹک آپ جب دوبال کریں تو برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر لیجئے گا ہم آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکے ہیں اس لیے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے سر ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے کی سروس اس کا آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر احتساب کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے جی ادارے کے اندر احتساب جو ہوتا ہے اب دیکھیں یہ پائلٹس کی جو خبریں ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا مطلب پائلٹس جو ہے اس وقت پی آئی اے کے سربراہ جو ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں وہ خود ایک پائلٹ ہے اچھا ایک پائلٹ صاحب جو ہے وہ کہتے کہ ناشتہ میری مرضی مرضی کا ہے میں جہاز اچھا اڑاؤں گا ایک نے کہا اے روسٹس کو کہ پتہ نہیں کوکپٹ جو ہے وہ صاف کر دو میرے منشاہ میرے مطابق اور وہ نہیں ہوا پھڑا ہوا ان کو وہیں چھوڑ کے جہاز آگے چلا گیا اچھا ایک صاحب آپ کو بتا ہے ہیترو پہ وہ ہیروائن کا کیس میں نے پہلے بھی ذکر کیا اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک پائلٹ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ویسے تو اول اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پائلٹ کو کچھ سوچنا چاہیے کچھ بھی ہے پلانے سے پہلے بھی کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے اور اگر وہ اس حالت میں ان کو روکتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل سٹائنٹس کی خلاف ہے اچھا اس کی عملداری کیوں نہیں ہو رہی یہ جواب جو ہے یہ پی آئی اے کے ایم ڈی کو پی آئی اے کی منجمنٹ کو اور حکومت کو جو کنسرن منسٹری ہے اس کو یہ دینا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ میں نیچکاری کے عمل کا سو فیصد اس سے نہیں متفق ہوں کیونکہ لوگوں کی نوکریاں خطرے میں نہیں جانی چاہیے پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں جو خصوصاً چھوٹے لیول کے ملازمین ہیں وہ ان کو فارغ نہ ہو جائیں ان کا کوئی بندو بس کرنا چاہیے کوئی گورڈن ہینڈشک کی سکیم ہونے چاہیے کوئی ان کے معاشی اور مالی تحفظ کا خیال ہونا چاہیے لیکن ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جانوں کے ساتھ ہی کھیلانے جائے اور مینجمنٹ اس کی مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کی طرح ہونی چاہیے جس کا کہ ٹارگٹ ہو کہ وہ سرویسز صحیح دے منافع بھی کمائے اور ہم ٹیکسپیئرز کو جو ہے مزید ہم پہ بندن نہ ڈالے اس پر دائی سو عرب روپیہ آپ اور میں دے چکے ہیں عزر علی نے جوائل کیا ہے ہمیں کراچی سے ان کو بھی شامل کریں گے عزر علی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ السلام علی علیکم بیٹا کیسی ہیں آپ بلکل چھیک چھاک عزر علی صاحب اپنا سوال پیش کیجئے رضا رومی کو بھی سلام کے بعد یہ کہوں گا کہ باکمال لوگ لا جواب سرویس کیا نام رکھا ہے آپ لوگوں نے لیکن یہ جیسے ابھی ابھی رومی صاحب نے کہا کہ پائلٹ جو ہے الکول پی لیتا ہے اس کے علاوہ اس کی اور بھی تو خوبیاں بتائیں کہ ہمیں جانا ہے عمرے میں اور ہمارا سامان رہ جاتا ہے کراچی میں تو ہم وہاں پہ کیسے انتظار کریں اور کیا کریں کے علاوہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میں بہت زگاہ جاتا ہوں تو یہ خصوصی طور پر پتہ نہیں کیا اثر رسو کیسے ہیں کہ پیسنجر کو اپگریڈ کر دیا جاتا ہے اور جو اکانومی کا ٹکٹ لیتا ہے وہ پرس کلاس بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پی آئی اے تمام تر علتیں وہ ہیں جو پاکستان کی حاکمیت اس کی گورننس اس کے انداز حکمرانی کو لاحق ہیں وی آئی پی کلچر کا شدید طور پر یہاں پر وہ ہوتا ہے نفاظ ہوتا ہے وہ شریعت کی بات کریں تو یہ ادھر وی آئی پی شریعت وہ نافذ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لائنیں توڑ کے جا رہے ہوتے بغیر ٹکٹ کے کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور سیٹیں جو ہے آپ فون کریں لیکن سیٹس خالی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ میں ایک فریکونٹ ٹریولر رہا ہوں کہ اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے اس میں ڈیلے ہوتا ہے ابھی میں باہر بھی گیا میں نے پھر چائنا یہ میں کوئی ایک ماہ پہلے گیا اور چھے گھنٹے اب آپ دیکھیں وہ ائرپورٹ پر چینی لوگ بھرے ہوئے تھے وہ انتہائی وقت کے پابند ایفیشنٹ مستعد لوگ ہیں اور کیا وہ ہمارا ان کے ساتھ وہ یہاں پہ انویسٹرز ہیں کمپنیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو اپنے پوری رات بٹھایا ہوا ہے اچھا پھر آگے گئے تو سامان آدوں کا کھو گیا کیونکہ لوگوں نے اترنا ہے آگے جانا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے اور یہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے ہمارے جو صاحب نے کراچی سے فون کیا کہ ان کا بیگج جو ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ رہ گئے یہ ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتا بہت سے ایسے افراد ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوار ہوتے ہیں دھکے کھاتے ہیں ارجنٹ بنیادوں پر پی آئی ایک کوئی جو ہے تازین نو کرنے کی ضرورت ہے اس کو نجکاری کرنی ہے اس کے ساتھ مزید دیگر جو ریفارمز کرنے ہیں وہ فورن کیے جائیں گے اور بھی بہت سے پہلوں ہیں جن کے اوپر سے پردہ ہٹانا ہے لیکن وہ پردہ ہٹائیں گے ہم اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور اب کچھ بات کریں گے شہر قید کی جہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کہ خبروں کی زینت بنتا ہے آج بھی بی ڈی ایس کے عملے نے انتہائی اہم کارکرد کی دکھائی ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی چشتے بھی ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور وہ اسی حوالے سے ہمیں اہم معلومات پر اہم کر رہے ہیں علی آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آم نکرد جی وعلی وعلیکم سلام علی آج بوم ڈیسپوزل سکوڈ کا جو عملہ ہے انہوں نے شاندار کاروائی کی اور انہوں نے دو بومز جو تھے ان کو ناکارہ کیا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آخر ہمیں ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں مصبت چیزیں بھی ہوتی ہیں کراچی میں ہمارا جو جو قانون نافذ کرنے والے جو ہیں ارگنیزیشنز ہیں جو کرتی ہیں تو آپ بوم ڈیسپوزل یہ جو سکوڈ ہے اس کے بارے آپ نے ایک فلم بھی بنائی تھی تو کچھ تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں اس کی کیا صلائیت ہے کیا کپیسٹی ہے دی بوم ڈیسپوزل سکوڈ جو کراچی جو آج اس نے کیا ہے وہ کمال کیا ہے ہر ادارے کی طرح یہ بھی ایک under equipped under funded ادارہ ہے جو کہ بہت ہی کم ریسورسز میں اگر آپ کوئی بتاؤں کراچی کی عبادی دو کروڑ سے زیادہ ہے لیکن بوم سکوڈ میں ان پریکٹیکل ہی صرف گیارہ لوگ کام کر رہے ہیں ابھی اور ان کی پوری سٹرنج جو ہے کچھ پچیس کے قریب لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کراچی پیلیس کا بجٹ دیکھیں تو 42 بلین روپیز ہے بوم سکوڈ کو صرف دو کروڑ روپے سال کا ملتا ہے اس میں بھی 90 پرسنٹ وہ تنخواہوں پر چلے جاتے ہیں چلی ہے ٹھیک ہے علی بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا چونکہ وقت کی کمی ہے مگر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت گیارہ لوگ جو ہیں وہ مستقل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں باقی وہ جمع کرتے ہیں غالباً کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شہر جہاں پر اس قدر بد امنی اور دہشت گردی اور ٹارگٹ کے کلنگ کا جو ہے سلسلہ جاری ہے جاری ہے تو اب ہماری یہی درخواست ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ آپریشن تو کر رہے ہیں آپ جو عوام سے وعدے بھی کرتے ہیں تو خدارہ ان اداروں کی مدد کیجئے وسائل دیجئے یہ جو بہادر لوگ جو بموں سے اپنی جان پر کھیل کر بموں کو ناکارہ بناتے ہیں اور ہزاروں شہریوں کو بچاتے ہیں ان کی کچھ مدد کیجئے اور وام ڈسپوزل سکورڈ کو اثر نو اس کو ری آگنائز کیجئے کیونکہ پاکستان میں اگر جب تک ہمیں اطلاعات نہیں ہوں گی ہمارے پاس صحیح قسم کی ادارہ نہیں ہوں گے تو ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب تو یہ ہے نا رضا رومی صاحب کہ اگر واقعات کی پہلے سے یا بروقت اطلاع مل جائے اور ہم اپنے کردار کو سمجھتے ہوئے جائے حادثہ پر یا حادثہ ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے اور اس کو ریسکیو کر لیتے تو دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے بلکل انٹیلیجنس کا بھی اس میں کام ہے کہ انٹیلیجنس کراچی جیسے شہر میں آپ کو سیویل انٹیلیجنس جو ہیں اگرانیزیشنز اور اپریٹیوز جو ہیں ان کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا اعتماد میں لینا ہوگا اعتماد دینا ہوگا بلکل بہت شکریہ رضا رومی صاحب مجبوری ہے ہماری وقت کی کمی ہے آج کے پروگرام کبھی وقت ختم ہو گیا بہت سے سوالات ہیں ایسے جن کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ تفصیلات دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں آپ ہمارا پروگرام لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لاغن کرنا ہوگا live.express.t کے آج کے اس پروگرام سے اپنی مزمان نبیلا سندو اور رضا رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ